اسلام علیکم میڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید سب خیرے سے ہوں گے میرے پیارے دوستو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ویڈیو میں لے کے آیا ہوں جس میں آپ لوگ اگر یہ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے موبائل زیادہ استعمال کر رہے ہیں ہر وقت موبائل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا وہ سٹڈی سے دور ہو چکے ہیں یا وہ ان کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا بالکل بھی یا ان کی جو روٹین ہے دے بائی دے خراب ہوتی جا رہی ہے یا ان کی فیزیکل جو مینٹیننس ہے یا فیزیکل جو گروت ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی تو دیفنیٹلی ان کے پیچھ موبائل ہی ایک بڑی وجہ ہے تو آپ کوئی کیا آپ جانتے ہوں گے کہ موبائل جو ہے اس کو اگر ہم لوگ یوز کرنے کے لیے بچوں کو دے سکتے ہیں it's okay کہ جب ان کی ضرورت ہو لیکن اس کی کچھ limitations ہوتی ہیں limitations سے جب cross کریں گے تو اس میں وہ problem ہونا شروع ہو جائیں گے آئیے ہم لوگ ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں جس میں آپ کو پانچ ایسے points بتاؤں گا جن کو آپ لوگ ایسے control کر لیں یا جن کو آپ follow کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ اپنے بچوں پر بھی موبائل کے حوالے سے اچھی طرح سے control کر سکیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کریں تاکہ new آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ملتے رہیں تو سب سے پہلے ایک بہت ہی important چیز ہے جو normally as a being a parent ہم لوگ نہیں کرتے کہ دیکھیں جب ہم لوگ سب سے پہلے parent بنتے ہیں تو ہم لوگ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے ہم نے کام کر رہا ہے یا بچہ تنگ کر رہا تھا ہم فوراں سے ان کو موبائل پر ویڈیو چلا کے دے دیتے ہیں جو کہ ہم initially غلط کر رہے ہوتے ہیں سو کیا آپ لوگ اتنا نہیں کر سکتے کیا اپنی مدر سے اگر آپ female ہیں تو اپنی مدر سے یا آپ male ہیں تو اپنے father سے یا جس طرح اپنی مدر سے تمام اپنے جو بڑے ہیں ان سے آپ لوگ guidance لیں کہ اپنے بچوں کی کیسے پروش کریں کیونکہ انہوں نے بھی تو definitely آپ لوگ کو پہلا ہے آپ لوگ mashallah سے اچھی پروش کر گئے ہیں اچھا آپ نے اپنا future بنایا ہے سب کچھ ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ جو main guidance ہے وہ کہاں سے لینے چاہیے اپنے parent سے لینے چاہیے کہ انہوں نے آپ کی پروش تو کر دیا ہے but mobile کے بغیر انہوں نے کیسے کی کیسے وہ آپ لوگوں کو handle کرتے تھے definitely آپ بھی کرتے تھے اور غصہ آپ بھی کرتے تھے تمام چیزیں ہیں but ان کو وہ آپ کے parents جو ہیں پہلے کیسے handle کرتے تھے سب سے پہلے آپ لوگ وہاں سے guidance لیں number 1 point یہ جی number 2 ہے آپ کے پاس کہ بچوں کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ time دینا ہے کیسے time دیں گے کہ کیونکہ بچوں کو آپ کے time کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہم بہت غلط کرتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کو proper time نہیں دے رہے ہوتے ہیں ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے but ہم اپنے mobile میں آ کر busy ہو جاتے ہیں آپ office سے آتے ہیں work سے آتے ہیں so آپ کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے mobile کو کسی طرح control کریں اور وہ time جو ہے اپنا بچوں کے دوئی اور definitely ہم لوگ جو ہے being a parent جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے example ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی advice وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو simple سی بات ہے تو آپ لوگ جتنا زیادہ بچوں کے ساتھ attach رہیں گے definitely آپ لوگوں کا جو ہے وہ اس میں فائدہ ہوگا ٹھیک ہو گیا number 3 ہے آپ کے پاس کہ کوشش کریں بچوں کے سامنے mobile استعمال نہ کریں کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں normally ایسے ہوتا ہے کہ mother اپنے mobile میں busy ہے father اپنے mobile میں busy ہے بڑے بھائی ہیں تو وہ اپنے mobile میں busy ہیں تمام اپنے mobile میں busy ہیں تو definitely جو چھوٹا بچہ ہوگا اس کی schooling life چل رہی ہوگی تو وہ بھی کیا کرے گا وہ بھی studies وغیرہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہ بھی demand کرے گا کہ مجھے بھی یہ چیزیں provide کی جائیں سو سب سے پہلے آپ لوگوں نے mobile کو اپنے بچوں کے سامنے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اور جب بچے پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں number 4 point جو ہے سو ان کو کس چیز کی عادت ڈالیں یہ بلکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ ان کو cartoon لگا کے دے دیتے ہیں music لگا کے دے دیتے ہیں بٹ کسی حد تک mobile کا استعمال جو آپ لوگ کر سکتے ہیں for example اگر in a day 24 hours میں اگر 30 to 40 minute تک آپ اپنے بچوں کو mobile use کرنے کے لئے allow کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ جو 30 سے 40 minute بھی ہیں وہ بھی آپ لوگ خود سے ان کو content دیں کہ بیٹا آپ لوگ یہ دیکھ لیں یا کچھ ایسے ہیں cartoons وغیرہ بھی یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ negativity based نہ ہو بلکہ اچھی چیزیں ان کو خود سے download کر کے دیں اور وہ اس کو دیکھیں اس سے زیادہ بچوں کو آپ لوگ mobile use کرنے کے لئے نہ دیں یہی سب سے زیادہ main suggestion ہے جو آپ کو کرنے چاہیے اپنے بچوں کو mobile سے دور رکھنے کے لئے اور جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو آپ ان کو books کی عادت ڈالو books دو ان کو books سے پڑھیں وہ یہ books نہیں کہ آپ mobile میں books دیں نہیں وہ بھی بچے کے لئے اچھی نہیں ہوتے کیونکہ سکرین کے ذریعے ان کی آئیس بھیک ہو جاتی ہیں ان کی فیزیکل جو growth ہے وہ کم پڑھ جاتی ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جب بچے پڑھنے قابل ہو جائے تو ان کو ویسے books لا کے دیں animated books لا کے دیں story books لا کے دیں اور اس کے بعد اس طرح سے creativity والی جو چیزوں کی طرف لے کے جائیں یا بچوں کو کھیلنے کی طرف اور games نہ کیا جائیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد بچوں کو art کی طرف بیزی کر دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بچہ اپنی روٹین میں بیزی ہو کے آخر تھک جاتا ہے تو بچے کو بارہ گھنٹے کی دس سے بارہ گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے تو جب بچہ ان activities سے mentally طور پر وہ تھکا ہوا فیل کرے گا تو وہ آپ سے کبھی بھی موبائل کی demand نہیں کرے گا اگر بچہ گھر میں فارغ رہے گا کوئی activity نہیں کر رہا تو definitely جب وہ سو کے بھی تھک جائے گا یہ جب لیٹا ہی رہے گا گھر میں سارا دن اس نے گھر میں رہنا ہے اور parents کو بھی موبائل use کرتے ہوئے ہر وقت دیکھنا ہے تو definitely وہ بھی کیا کرے گا demand کرے گا کہ مجھے بھی موبائل دیا جائے ٹھیک ہے سو آپ لوگوں نے اس number 4 point کو بہت اچھی طرح سے follow کرنا ہے اور ایک اور main جو number 5 جو point ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ share کرنا تھا وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو parents ہیں جب آپس میں بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ اپنی wife کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا اپنے بھائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی پاس بٹھائیں کیونکہ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں بڑوں کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم آپس میں discuss کر رہے ہوتے ہیں اچھی باتیں جو positive باتیں ہیں بزنس کیا کچھ بچے بھی ساتھ بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ باتیں بہت اچھی لگتے ہیں ان باتوں کو سیکھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بڑے دل کے کچھے ہوتے ہیں اور یہ فورا نہیں کسی بھی بات کو فردر میں انشاءاللہ ایک اور long ویڈیو تھوڑی سی بناوں گا تو اس سے میں اس پہ کام تھوڑا سی میں کر رہا ہوں جیسے ہی میں ویڈیو بناوں گا وہ بھی upload کروں گا تو آپ لوگ definitely اس سے بھی زیادہ جو ہے اس میں میں جو کچھ points share کروں گا آپ لوگ کے ساتھ کچھ discussions کرنی ہے میں نے اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ اس کو بھی follow کیجئے گا اور اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو like ضرور کر دیجئے گا اپنے دوستوں میں share بھی کر دیجئے گا تاکہ جو ہے میرا purpose basically یہ ہے کہ شاید میرے ایک بول کی وجہ سے کہ میری ایک content کی وجہ سے میرے ایک کوئی میں نے research کی ہے کچھ پڑھا ہے اس کی وجہ سے کسی کو ایک person کو بھی فائدہ ہو جائے تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا students اور my friends تو آپ لوگ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے follow کرنا ہے اگر کوئی student اس ویڈیو کو watch کر رہا ہے تو وہ بھی ان چیزوں کو follow کرے وہ دیکھیں ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے being a parent سے ضرورت ہوتی ہے یا brother سے وہ اپنے جو family کے ساتھ چیزیں share کیا کریں گے ٹھیک ہو گیا so تمام friends تمام جو میرے students ہیں تمام کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اپنے بہت سارے خیال لکھے گا اللہ حافظ